یہ ایک دباہ ہے جس کے متعلق کافی ذمہ دار ہموپیت بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ لیوپس کو کیور کرنے کی طاقت رکھتی ہے کربنیم سلف اس لیے لیوپس میں اس کو ایمزی ڈاکٹروں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے اور بقیدہ ان کا ریکارڈ رکھتے ہو اس کے اگر اچھا کوئی ایسا مریض ہو جس کا واقعہ شفاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نمایا ہو تو وہ لیوپس بھی لکھیں پھر بتائیں کہ کس طرح دی تھی کس طاقت میں دی تھی اس لیوپس کی قسم کیا تھی اس کی کیا علامتیں تھیں اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو کن موقعوں پر لیوپس میں دینا چاہیے لیکن کہیں میں کسی کتاب میں لیوپس کے حوالے سے اس کی جو تمزیحی علامتیں ہیں یعنی اس کو الگ کرنے والی وہ نہیں دیکھیں اور اس میں میں نے کافی کتابیں دیکھی ہوئی ہیں فیرنگٹن بھی ہے ڈوئی بھی ہے اور کلکتہ کے ڈاکٹر داس اور موجندار وغیرہ اور ایک ہمارے ہندوستان کے پپلوس ہوتے سے ڈاکٹر کاشی رام جو بہت چلتے ہیں بارستان میں ان کے چٹکلوں کے ماہر ہیں اور وہ ساری دنیا کے کتابوں کے خلاصہ انہوں نے ہر جگہ دے دی اور کافی بڑی کتاب ہے تو اس سے کٹھا کر دی ہے سارا خلاصہ کہ وہ پھر کنفیرم پیدا کر دیتا ہے لیکن کئی چیزیں جو ویسے الگری ملتی ہیں ہاں کٹھی بھی مل جاتی ہیں فیادیہ بھی ہے نقصان بھی ہے میں ان سب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں لیوپس کے متعلق کوئی ایسا تنظیحی نشان نہیں ملا کہ یہ ہو تو پھر یہ لگا کام آئے گی لیکن یہ لگا اثر ضرور بختی ہے ان تمام ملتی جلتی اعلامتوں میں جن کا نام لیوپس ہے اور لیوپس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اس پر زیادہ توجہ سے غور ہونا چاہیے کنسر کی گروتھ روکنے میں بھی کلکے دیو سلف کافی مفید پائی گئی ہے یہ اور کونسی نمید دوائیں ہیں جو کنسر کو روکنے میں اور وقتی طور پر اس بلا کو ٹال کر مزید مریض پر غور کرنے کے لیے فائدہ دے سکتی ہیں بعض مریض ہیں جو تیسے ڈوب رہے ہیں اس وقت آپ کو کئی دوائیں آئیں گی لیکن آپ کو اس وقت نہیں ہے کہ تجربہ کریں اور اتنا لمبا عرصہ تجربہ کر لیں کہ پتہ لگے کہ یہ دوائی نہیں فلان دوائی ہے اس وقت بہت پریشانی کی حالت میں ہمیں پہ داکٹر پر چھٹا مارتے ہیں اور کینسر جیسی بیماریوں میں چھٹے کام نہیں کرتے اس میں کوئی ایک دوائی کو موقع ملنا چاہیے وہ پورا اثر دکھائے یا ناکام ہو تو پھر آپ تبدیل کریں تو بخت لینے کی خاطر جو دوائیں مفید ہیں ان میں ایک دوائی کل کے لیے سلف ہے اور اور کم سی دوائیں ہیں کسی کو یاد ہیں کیوں نہیں کیا کربونیوم سلف کلکریہ سلف میں کاریونیوم سلف کہا رہا ہوں کوئی بڑھا رہا ہوں کلکریہ نکلے تو کلکریہ کنسل کر دیں کربونیوم سلف کلکریہ سلف میں بھی یہ بات ہے ویسے مجھبتاً دوسرے درجے پر کربونیوم سلف میں یہ بہت نمائع ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری دعا ہے کاربن اور سلف دونے ملک بہت چوٹی کی چیز بنتی ہے اور بڑا گہرہ اثر رکھتی ہے سارے انسانی نظام پر لیکن اور جو لیپس کو کیور کر سکتی ہو شفاہ دینا آرام نہیں شفاہ دیتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ لازمان بہت ہی اہم دعا ہے اور بہت گہرے اثر کینسر پر بھی اثر رکھتی ہے اور ہر قسم کے کینسر کی شفاہ کیلئے الگ الگ دنائیں چاہیے لیکن بعض دنائیں ایسی ہیں جو ہر قسم کے کینسر میں اتنا فیضہ دے رہیتی ہیں کہ آپ کو زنبہ وقت مل جائے ایک دو سال تک بعض دفعہ وہ کینسر ایڈیسٹ ہو کے وہیں بیٹھا رہتا ہے اور اس عرصے میں آپ اس کی دورہ رہن سکتے ہیں تو اس میں ایک کاربونیم سلف ہے اور ایک آرسنک آئوڈائیڈ ہے اور ایک گریفائیڈ تین بنائیں یہ چوٹی کی ہیں اور سکن کا کینسر جو ہے اس میں پیروڈینم بھی مفید ہے اور سرائنم بھی کیا وہ ہڈیوں کے کنسر کے لیے بتایا تھا میں نے بون کنسر میں وہ تو ہر ایک اور ہی چیزیں بتاؤں گا میں سارے کنسر کی جوائیں ساری تو نہیں بتا رہا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ کنسر کی جوائے آپ بعض دفعہ دھوننے اس لیے مشکل ہے کہ بہت دباؤ بڑھ جاتا ہے مریض ایسی سٹیجز پہ پہنچ گیا ہے کہ اس لیے کینسر کی دھوار دھوننا جو اس کے لیے خصوصیت سے مفید ہو یہ مشکل کام ہو جاتا ہے ایسے وقت میں اگر آپ نے ایسی دھوار دھون نہیں ہو جو کچھ اتنا فائدہ دے دے کہ مریض کی بگرتوی حالت رکھ جائے اس کو کچھ سکون مل جائے اور لمبا عرصہ مل جائے آپ کو غور فکر کا اس میں کاربونیم سلف آرسنیک آئدائیڈ اور گریفائٹس یہ نمائع اثر دکھانے والی دعائیں ہیں اور ان کی آپس میں تفریق کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ مریض سے زیادہ سوال زیادہ کیے بغیر ہی گریفائٹس کے ایک مریض اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے کاربونیم سلف کا مریض بھی اب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی اپنی ایک شخصیت ہے اور آرسنیک آئدائیڈ کے مطلق میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں تو یہ تینوں کام آ سکتی ہیں جہاں کچھ پتا نہ لگے وہ آرسنیک آئدائیڈ سے شروع کریں کیونکہ آرسنیک آئدائیڈ کے مطلق میں آپ کو بتایا تھا پڑھا چکا ہوں آپ پہنے آرسنیک آئدائیڈ کی باتیں کیونکہ آرسنیک آئدائیڈ اگر میں نے بتائیت اس میں بہت چیزیں ملتی ہوں میں عزمی آپ کو یادنی رہا میں نے لطایا تھا کہ آرسنیک آئدائیڈ میں تفریق کرنے والی علامتیں حاصل دھوننا بہت مشکل کام ہے اور اس میں تقریباً ساری ہی آرسنیک کی اور آئدائیڈ کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور اس لیے جہاں اشتباہ ہو وہاں بہتر ہے کہ آرسنیک آئدائیڈ دے دیا جائے یا میں نے یہ کہا تھا یا اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے آرسنیک کی علامتیں اگر ہیں تو آرسنیک سے ٹیکل کریں میری اس کو اگر آئدین کی علامتیں ہیں تو آئدین سے ٹیکل کریں اور اگر یہ دونوں فیر ہو جائیں تو پھر آرسنیک آئدائیڈ کام دکھائے گا یہ اتنا حصہ میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو آرسنیک کی علامتیں پتہ ہیں تو پھر آرسنیک آئدائیڈ کی بھی اکثر علامتیں پتہ ہیں اگر آئیر بم کی علامتیں پتہ ہیں تو تب بھی اس کی بہت سے علامتیں پتہ ہیں لیکن اس کو دوارہ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ دواب بہت ہی مشید ہے اور انترین وغیرہ کی کینسل میں بھی آرسنیک آئدائیڈ یہ دسٹرکٹیو اصل بہت اچھا دکھاتی ہے اچھا اس میں کاربوس سل کی بات کر رہا تھا لیوپس یاد رکھنا دار سا آپ نے کیونکہ یہ مشکل چیز ہے اور آپ کو بساتے رہتے ہیں ہنگر کیسز اچھا اور امریکہ میں زیادہ ہے لیوپس امریکہ میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ انسیڈنس آل لیوپس ایفر امریکنز میں ہے اور ان میں بھی خواتی میں زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ بلکل وہ زیادہ جو آئم دی ڈاکٹر سونڈ رہے ہیں وہ یہ پوام ان کو نہ توجہ کر کے تجربہ کرنا چاہیے موسیقی